جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں نائیو ایس کی لاس ٹویلز ہسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر چوبیس تین سو قدرہ یہ ہمارا موبائل نمبر اگر آپ کو نائیو ایس میں ایڈمیشن کریکٹیکل آسائیمنٹ یا کوئی بھی ہیلپ گائیڈ وغیرہ چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں ہارٹ کوپی کی شکل تو پہلا سوال ہے کہ معاشی گریٹ ڈیپریشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں گریٹ ڈیپریشن جو ہے عظیم قصاد بازاری آغاز انیس سو انتیس میں ہوا اور یہ بہران بیس کی دہائیں کے وسط تک جاری رہا اس اثر میں دنیا کے بیشتر حصوں میں پیداوار روزگار حامدنی و تجارت میں خوفناک کمی واقع ہوئی سب سے زیادہ متاثر زرعی علاقے اور کمیونیسٹر ہوئے زرعی شعبہ میں زائد پیداوار مسلہ دا زرعی مسنوات کی قیمتیں گننے سے صورتحال مزید خراب ہو گئی جب قیمتیں گنیں اور کسانوں کی آمدنی کم ہونے لگی تو آمدنی بڑھانے کے لئے کسانوں نے پیداوار بڑھانے کی خوشش شروع کر دی تاکہ کم لاغت میں زیادہ سے زیادہ مال پیدا کر کے اپنی آمدنی کی ستے کو برقرار رکھا جائے سکے اس کے نتیجے میں مارکٹ میں زرعی مسنوات کی آمد میں مزید اداف ہوا ظاہرے قیمتیں مزید نیچے آگئی خریداروں کی عدم موجودگی میں زرعی پیداوار گھٹنے لگی دوسرا ہے ورسائی کا معاہدہ کیا تھا یعنی یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ کیا تھا ورسائی اس کا جواب ہے کہ ورسائی کا معاہدہ 28 جون 1919 کو ہوا یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جرمنی اور اتحادی ممالک برطانیہ فرانس امریکہ اور روس وغیرہ کے درمیان پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اس نے آر جون 1919 کو ایروپٹی آف پرنسر پر دستخط کی اس معاہدے کے نتیجے میں جرمنی کو اپنی زمین کا ایک بڑا حصہ کھونا پا اس طرح اس کی طرف سے دوسری ریاستوں پر پابندی لگا دی گئی اس کی فوج کے حجم محدودتہ اور بھاری معافضہ آئیت کیا گیا ورسائی کا معاہدہ جرمنی پر مجبور کیا گیا اس وجہ سے ایٹولی فیڈلر اور دوسرے جرمنی سے جہرانہ سمجھتے ہیں یہی وجہ دی گئے معاہدہ دوسری جنگ عظیم کی وجوہات میں سے ایک تھا تیسرا سوال ہے دوسری جنگ عظیم کی وجوہات کیا تھے اس کا جواب دکھیں گے دوسری جنگ عظیم کے بیچ اور رسائی کے معاہدے میں ہی ہو گئے تھے جرمنیوں اور رسائی کے معاہدے میں قومی بدنامی سمجھا تیری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے عمرانہ طاقتوں کا عروج و زوال ہوا اٹلی میں مسلمی اور جرمنی میں ہٹلر امر بن کر سامراج دوسری جنگ عظیم کے ایک بڑی وجہ بنے ہر سامراجی طاقت اپنی سلطنت کو حسد دے کر اپنی طاقت اور دولت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جرمنی کی بڑتی ہوئی طاقت سے بہت زدہ یورپی ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے اتحاد بنانا شروع کر گیا تیری جنگ عظیم کے بعد تخفیف اصلہ کے لیے بہت کوشش کی گئے لیکن یہ کوشش ناکام رہی انیس سو انتی تیس کی عالمی معاشی بہران نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا دوسری عالمی جنگ کی وجہ لیگ آف نیشنز کی ناکام ہوئی چوتھا سوال ہے لیگ آف نیشنز کیوں ناکام ہوئی اس کا جواب ہے لیگ آف نیشنز کی قیام کے بنیادی مقصد تھا دنیا میں ہم کا قیام لیکن وہ اپنے کام میں ناکام رہی جاپان نے انیس سو چھتیس میں مینوریزہ پر حملہ کیا اور اٹلی نے انیس سو پہتیس میں سٹوپیا پر حملہ کیا پھر ممالک نے اس کی رکنیت قبول نہیں گی اس ویسے یہ ناکام ہے اس کے بعد ہے آپ فاشنزم سے کیا سمجھتے اٹلی میں فاشنزم انیس سو انیس میں اٹلی میں فاظ تحریک کا آغاز ہوئی جنگ کے خاتمے کے بعد اٹلی کے شہر میلان میں فاظ تحریک کا آغاز کرتے ہوئے اس میٹنگ میں کل تقریباً سو لوگ جمع ہوئے اس میں زیادہ در نوجوان فوجی تھے انہوں نے جنگ میں حصہ لینا پہلے جنگ عظیم میں اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لینے کے باوجود اٹلی کے اس مناسب صلح نہیں ملا جبکہ اس کی جنگ میں بہت سے نقصان اٹھانا پڑا پھر بھی اس کو حصہ نہیں دیا گیا جس سے پورے ملک میں خاص طور سے فوجیوں پر ردہ عمل پیدا ہوا دوسری طرف ملک کی معاشی حالات انتہائی اپتر دیں معاشی حالات یعنی مالی طور پر بے روزگاری پھیلیں حکومت کے ملک مکمل طور پر ناکارہ اور کمزور دیں اور کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہیں دیں ناکارہ مطلب کچھ کرنی پا رہی دیں اس وقت میں مسلوب فاظ تحریک شروع ہوئی آپ نازی سے کیا سمجھتے ہیں جرمنی میں نازی عظم پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک جاری رہا اس میں جرمنی ہار جائے جنگ کی وجہ سے اسے بہت نقصان اڑھانا پڑا اس سب سے بڑھ کر برطانیہ فرانس وغیرہ اتحادی مالک نے اس پر شخص ازائل ان کی فوج بہت کم کر دی گئی اس کی بڑی باروی معروفوں پر قبضہ کر لیا گیا اور اس قدر جرمان نے آئیت کیا گئے کہ سالوں تک اپنی کمائی کا بیشتہ حصہ دینے کے بعد بھی قرض میں کمی نہیں ہو رہی وارسائی کا معایتہ جرمنی پر مجبور کیا گیا اس کی وجہ سے ایڈولیف ہیٹلر اور دوسرے جرمن اسے جارہانا سمجھتے رہی کسان بازاری مہنگائی اور بے روزگاری کا بھوڑا تھا ایسے وقت میں ہیٹلر نے عوام کو اپنی طاقت اور تقریروں سے مسائل کے حل کو بھرپور اعتباد دیا ہیٹلر نے کیا کر رہا اب جب ان نے دیکھا کہ پوری دنیا جھونج رہی ہے اور جرمن بھی جھونج رہا ہے تو اس نے ایک نئی آواز بن کے سامنا اور لوگ اس کی بات پر یقین گئے چانسلر وزیر آزم انہوں نے تمام مخالفین کو ختم کر دیا اور پالیم ان کی تمام طاقت اپنے ہاتھ میں مرکوز کر دیا اس کے بعد وہ ملک کے صدر بن گئے وزیر آزم سب کچھ انہیں مستقبل کھا گیا مطلب یہی سب کچھ اب اس کا آخری سوال ہے اقوام متحدہ کیا اور کیوں قائم یعنی یو این او یہ بھی سوال یاد رکھئے گا اقوام متحدہ کو یو این اے بھی بولتے ہیں یونائیٹڈ نیشن اورگنائزیشن اقوام متحدہ کا قیام جو ہے چوبیس اکتوبر انیس سو پیتاریس کو پچاس ایس امالک کے اتفاق رائے سے عمل میں ہے اقوام متحدہ کا ہیڈ کارٹر نیو یورک شہر نیو یورک میں ہے اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد مستقبل کی جنگوں کو روکنا بین اول اقوامی تعاون کہ ہم کو حصلہ افضائی کرنا دنیا میں آمن اور سلامتی کو برکر آرکھنا اگر آپ کو یہ ساتھ سوال جو ہے میں نے جو سمجھا ہے سبق نمبر چوبیس کے سمجھ میں آنگے اگر آپ کو سمجھ میں آنگے اور ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور نیو سے پڑھنے والے سبھی بچے دھیان دیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی تا ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں یہ تو سرسری طور پر پڑھ کے سنا دیا گیا اگر آپ ڈیپ لی ہے کہ کوئین کو سمجھنا چاہتی تو آپ ہم سے ان لائن کلاسیز بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسی سے سمجھ میں آرہا ہے تو بہت اچھی بات ہے شکریہ